تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نہیں وزیر اعظم کا اسلام آباد میں آئیسولیشن مرکز کا دورہ وزیر اعظم نے آئیسولیشن اسپتال اور متعدی امراض کی علاجگاہ کا سنگے بنیاد رکھ دیا ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد گیارہ سو سے تجابوس کر گئی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس تنب کیا گیا یہ وقت شکووں کا نہیں کرونا سے مقابلے کا ہے شام احمود قریشی کہتے ہیں ہم پارلیمانی پارٹھے کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے پاکستان کی کرونا سنیمٹ نے کلیے منصوبہ بندی تیار ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہے وزیر خارجہ نے ایران کی مشکلات سے بھی دیگر وزراء خارجہ کو آگاہ کیا ہے ای سی سی نے کہ الیکٹرک سارفین کے لیے وجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی نیشنل الیکٹرک ویکلز پالیسی کے مراتی پیکج پر کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ہیڈلائنس اپنے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی ملک بھر میں کرونا وارث کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو دو تک پہنچ گئی ہے جبکہ وارث سے آٹھ مریض جوا بہاک اور اکس سے حتیاب ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی وفاقی حکومت کے جوانیف سے جواری کردال دادو شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وارث کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو دو تک پہنچ گئی ہے سن میں اب تک چار سو سترہ پنجاب میں تین سو تیس بلوچستان میں ایک سو اکتس گلگل بلوچستان میں چوراسی خیبر پختونخواہ میں ایک سو اکتس جبکہ اسلام آباد میں پچیس اور آزاد کشمیر میں ایک مریض میں وارث کی تصدیق ہوئی ہے کرونا وارث کے بعد اس ملک بھر میں اب تک آٹھ افراد جوا بہاک اور اکس سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ افراد کی حالت تشویشناک ہے کرونا وارث سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا جس میں تمام وزرعالہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی جبکہ اجلاس میں لاکڈاؤن پر مشاورت ہوئی اور ٹرانسپورٹ کی بندی سمیت کرونا وارث کی روک تھام کے حوالے سے اہم فیصلے کیے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ سید عویس قادر شاہ نے صوبے میں کرفیو لگانے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں لاکڈاؤن کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی شکایت آ رہی ہیں اور یہاں تک کہ دیہاک میں اجتماعات منعکت کیے جا رہے ہیں اس لئے وزیر اعلیٰ سن سے گزارش کروں گا اور تجویز کروں گا کہ جتنے سخت اقدامات کرنا ہے کریں اگر کرفیو لگانا پڑتا ہے تو لگا دیں کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں قائم پچاس بستروں کے آئیسولیشن مرکز کا دورہ کیا معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا اور چیئرمن انٹی ایم اے کی جانت سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر اسلام آباد میں متعدی امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے دو سو باون بس رو پر مشتمل آئیسولیشن اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے جمعیرات کو یہاں پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں قائم کردہ پچاس بستروں پر مشتمل کرونا وائرس آئیسولیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر متعدی امراض پر اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی انڈی ایم اے کے چیئرمن نیفٹن ان جنرل محمد افضل نے وزیر اعظم کو منصوبے پر بریفنگ دی وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ اسپتال چالیس کنال اراضی پر تعمیر ہوگا دو سو باون بستروں پر مشتمل یہ اسپتال فینٹیئر ورکس آگنائزیشن تعمیر کرے گی جبکہ اس میں لیبارٹری اور ڈائیگناؤسٹک سینٹر سمیت متعدی امراض سے بچاؤ تشخیص اور علاج سمیت تمام سہولیات تستیاب ہوں گی اسپتال میں مردوں کے لیے چار اور خبتین کے لیے تین بلوکس مختص ہوں گے وزیر اعظم نے اس منصوبے کے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی اس موقع پر وزیر اعظم کو پچاس بستروں پر مشتمل کرونا آئیسولیشن سینٹر کے بارے میں بھی بریفنگ بھی گئی وزیر اعظم نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے قائم کردہ آئیسولیشن سینٹر کے مختلف حصوں کا جوائز علیہ اور ملک میں کرونا وارث کی روک تھام کے حوالے سے آئیسولیشن سینٹر کے قیام کو سرہا وزیر اعظم کے معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا بھی اس موقع پر موجود تھے کچھ بات کرتے ہیں وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ وقت کرونا وارث سے مقابلہ کرنے کا ہے گلے شکموں کا نہیں مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارث کے حوالے سے پارلیمانی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹین سے پاکستانی طلبہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی رہنماء کرونا وارث سے مطالق بات چیت کو جاری رکھیں شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی پارٹیوں کو اپنے اقدامات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے یہ وقت کرونا وارث کے خلاف مل کر لڑنے کا ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی رہنماؤں کے اشلاس میں شرکہ نے مفید تجاویز دی ہیں سیاست سے بالتر ہو کر ہمیں ایک قومی جذبے کی ضرورت ہے تمام صوبے اپنے وسائل کے مطابق بہترین کام کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایران کے شہر قم میں زائرین بہت بڑے اجتماع میں شرکت کر کے قافلوں کی شکل میں چار سو کلومیٹر کا فاستہ تہہ کر کے تافتان پہنچے تافتان سے آنے والے ایک ہزار دو سو سنتالی زائرین کو کرنٹینہ میں رکھا گیا چین سے پاکستانی طلبہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا چین کی جانب سے پاکستان کو ہر ممکن معاونت اور تعاون فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران پر آئید اقتصادی پابندیوں کو ختم کریں ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مشکل کہ اس گھڑی میں عالمی برادری ایران سے پابندیاں ہٹائے کچھ بات کریں گے ترجمان دفتر خارجوہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجوہ آئیشہ فاروقی نے میڈیا کو ہفتہ بار بریفنگ کے دوران بتایا کہ آنمی وبا کرونا وائرس سے متعلق پاکستان نے منصوبہ بندی کر لی ہے جبکہ کرونا سے بچاؤ سے متعلق وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے ساتھ سمیت مختلف وزراء خارجوہ سے رابطہ بھی کیا ہے دفتر خارجوہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کے مطابق وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے ایران کی مشکلات سے بھی بیگر وزراء خارجوہ کو آگاہ کیا ہے آئیشہ فاروقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے دنیا بھر میں کرونا کے باعث ہونے والی امواب پر دکھ کا اظہار کیا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کرونا سے متعلق آلات دباؤں کی خریداری کے لیے پانچ ارب کی منظوری اور الیکٹرک سارفین کے لیے بیجلی کی قیمت بڑھانے کی بھی منظوری دے دی گئی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نو نکاتی ایجنڈے پر خور کیا گیا اجلاس میں کرونا سے متعلق آلات دباؤں کی خریداری کے لیے پانچ ارب کی منظوری دے دی گئی پانچ ارب کی منظوری اینڈی ایم اے کے لیے دی گئی جبکہ کے الیکٹرک سارفین کے لیے بیجلی کی قیمت فی یونٹ دو روپے نواسی پیسے تک بڑھانے کی منظوری بھی دی گئی بیجلی ٹیرف میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن تین ماہ بعد جاری ہوگا ای سی سی نے نیشنل الیکٹرک ویکلز پالیسی کے مراتی پیکج پر کمیٹی قائم کر دی کمیٹی ایک ماہ کے عرصے میں جامعہ سفارشات مرتب کرے گی کمیٹی میں ڈی سی پلاننگ کمیشن پیٹرولیم حکام اور دیگر وزارتوں کے نمائندے شامل ہیں روپے کی قدر میں کمیٹی ایس او تیل کمپنی کو خسارہ معاملے پر محلت طلب کر لی گئی ہے جبکہ ایل پی جی ائر مکس کے منصوبوں پر بلوچستان حکومت سے مشاورت کی ہدایت کی گئی ہے اشلاس میں فاتح میں نادرہ منصوبے کے لیے زمنی گرانٹ پائیدار ترقی کے اہداف کے پروگرام کے لیے ساڑھے پانچ ارب کی زمنی گرانٹ اور وزارتیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی زمنی گرانٹ منظور کر لی گئی خیال رہے کہ نیپرا نے جولائی دوہزار سولہ سے مارچ دوہزار انیس تک کے الیکٹرک کو فیول ایڈجسمنٹ بجلی کے بلو میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی سرچار چار روپے اٹھاسی پیسے فی یونٹ کے حساب سے لگے گا جس کے تحت الیکٹرک جولائی دوہزار سولہ سے مارچ دوہزار انیس تک کے سابقہ بلو میں فیول ایڈجسمنٹ سرچارچ ورسول کرے گی مزید خبر کو بھی بلیٹن کا حصہ بنایں گے مگر اس پریک کے بعد آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise